السلام الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد جنابی چیرمن صاحب میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے وقت دیا ہے کافی عرصے کے بعد ہاؤس میں بات کرنے کا موقع ملہ ہے تو گزارش ہوگی کہ کچھ وقت میں رہایت کی جائے مہان صاحب ہم اس بل پہ بات کر رہے ہیں اگر ایسے بات کر رہی تو اس کے بعد میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں کسی بل پہ بات کر رہا ہوں ان کے بات کرنے کا موقع ملا ہے جے جے اس وقت جو زیر بحث موضوع ہے اس پر کچھ جسارت کرنا چاہتا ہوں کہ اٹھارویں ترمیم اور اسی طرح ان ایف سی ایوارڈ اس کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت زیر بحث لائے جا رہا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اصل مدہ کچھ اور ہے اور یہاں پر ایسے لوگوں کو یہ ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ میرے خیال میں اس وقت اٹھارویں ترمیم کو زیر بحث لانا یا ایف سی ایوارڈ کو زیر بحث لانا یہ ملک کو کمزور کرنے کی باتیں اور فیڈریشن کو کمزور کرنے کی باتیں کی جا رہی جمعیت اور رمائے اسلام نے جب یہ بازگشت سنی پہلی مرتبہ تو کوشش کی کہ ہم تمام سیاسی سربراہی پارٹیوں کے جو سربراہ ہیں ان کا اجلاس بلایا گیا ابتدا ہم نے صبح خیبر پخت انخواہ سے کی اور اس کے بعد پھر بلوچستان کی تمام سیاسی پارٹیوں کو یک جا کیا گیا اور ابھی چند روز پہلے سندھ میں اور اس کے بعد پنجاب اور پھر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وفاق کی سطح پر جتنی پارٹیاں اور وہاں بھی موضوع ایک ہی ہے اور وہ ہے اٹھارویں ترمیم اور ان ایف سی ایوارڈ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس موضوع کو چھیڑنے خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے کہ آج یہاں کوئی اس پر بحث نہیں کر سکتا یا بحث نہیں ہونی چاہیے لیکن جو اندازے ہیں یہ مہرے ہیں جو یہاں باتیں کر رہے ہیں یہ مہرے ہیں اور ان سے اپنی میرے فاضل ممبران نے کہا کہ ان سے اپنی حکومت اور اپنی وزارتیں تو نہیں چل رہی ہیں البتہ اس موضوع پر ان کو خاص کر میرے خیال میں کوئی فیڈ کیا گیا ہے کہ آپ نے اس موضوع پر اس قوم کو لڑانا ہے اور اس قوم کو لڑانا ہے اصل جو لوگ ہیں وہ سامنے نہیں آتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ لوگ سامنے آئیں اور اٹھاروی ترمیم میں بھی اصل چیز جو ان کو درد ہے جو مروڑ ہے وہ این ایف سی اوارڈ نہیں ہے اصل مروڑ اٹھاروی ترمیم میں ان کے اپنے اختیارات ہیں کہ جو ان کے راستے روکے گئے ہیں کسی طرح اٹھاروی ترمیم کو چھیڑا جائے تاکہ ان کا مقصد پورا ہو اور یہ ہمارے حضارات جو ہیں وہ ایک جانور ہے جس کو لڑانے کیلئے پیچھے سے ایک چماٹ ماری جاتی ہے تو اس طرح ان کو ایک چماٹ مار دی گئی ہے اور یہ میدان میں اترائے ہیں اب ان کے مرضی پوری ہو رہی ہے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج تک اس ملک میں اس فیڈریشن جو لوگ برسر اقتدار رہے ہیں اور آج بھی پسے پردہ جو لوگ حکومتیں کر رہے ہیں ان کو اس قوم سے کوئی غرض نہیں ہے وہ ہمارے بن بلقوامی اداروں کی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں اور صرف اور صرف اپنا پیٹ بھرنا چاہتے ہیں لہذا میں یہ گزارش کروں گا کہ اس طرح کے بحث میں ان لوگوں کو نہیں پڑنا چاہیے اور ان لوگوں کو بھی چاہیے ان اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ اگر کھا رہے ہیں اس ملک کو اور اول دن سے کھا رہے ہیں اس چیز کو چھیڑنے کے بعد یہ ملک نہیں رہے گا تو آپ کہاں سے کھائیں گے ہمیں پتا ہے کہ اس ملک میں افرہ تفری اس ملک میں خون بہے گا تب آپ کا نوالہ تر ہوگا تب آپ کو کھانا ملے گا آج ہمارے بجٹ میں ہمارے چودہ فیصد بجٹ کو تو زیرے باس لائے جاتا ہے لیکن چوراسی فیصد بجٹ کہاں جاتا ہے کس پر خرچ ہوتا ہے کس طریقے سے خرچ ہوتا ہے ہمارا دفاعی بجٹ تو آج آپ مجھے بتائیں کہ سن سن تالی سے لے کر آپ لوگوں نے اس ملک کیلئے کیا کیا ہے کونسی جنگ آپ نے جیتی ہے جس چیز کیلئے تمہیں بھردی کیا گیا تھا جس قوم کی تم تنخائیں کھا رہے ہو تم نے اس ملک کیلئے کیا کیا ہے سوائے اس کے کہ اپنی قوم اور اپنے ملک پر چڑھائی کرنے کے آپ مجھے بتائیں اپنی تاریخ کہ آپ نے کیا کیا ہے اس ملک کیلئے آپ نے کونسا دفاع کیا ہے ملک کا اپنا کام آپ سے ہوتا نہیں ہے اور ملک کے اندر اس طرح کے بحث چھیر کر آپ لوگ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں میں یہ گزارش کروں گا کہ ایل ایف سی ایوارڈ کو جس طرح آئین کا تقاضہ ہے آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے جناب آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے جی آپ بات کریں جی مولانا صاحب میں ان کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے میں نے کہا ان کے خلاف کوئی بات نہیں کی ہے ان کو کس چیز کی تکلیف ہو رہی ہے شاید آپ کو پھر تنخواہ پوری ملے گی آپ دارام سے آپ بات کرنے والے ہمیں روکنے والے کون ہو رہی ہے منسٹر صاحب آپ ہمیں نہیں روک سکتے آپبین نہیں روک سکتے مولانا صاحب affecting آپ مولانا مولانا منسٹر صاحب آپ بھی تشریف رکھیں چیرمنٹ صاحب ان دارام تشریف آپ کون ہو رہی ہے بیٹ جاؤ تو اس کے بعد آپ کو موقع دیتا ہوں آپ بتائیں جی بیٹ جاؤ جی اس کے بعد آپ کو موقع دیتا ہوں منسٹر صاحب آپ کون ہو رہی ہے آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے جے جے اپنی کارکردگی ہے نہیں دوسروں کے بلبوتے پر یہاں آ کر چلاتے ہو شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو یہ الفاظ دہا ہے مولانا صاحب پلیز آپ کنکلیوڈ کریں پلیز میں کسے کنکلیوڈ کریں ان لوگوں کو آیا نہیں ہے یا پلیز پلیز سیف صاحب پلیز مولانا صاحب دونوں آپ لوگ کچھ ملا ہے غالباً وہ حضم کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ لیکن اس طرح ہم حضم نہیں ہونے دیں گے اس طرح ہم حضم نہیں ہونے دیں گے جے جے سیف صاحب پلیز تشریف اچھی دیاری مل جائے گی آج ان کو اچھی دیاری ملے گی آج ان کو پلیز مولانا صاحب آپ بھی مہربانی کریں الفاظ کے چناؤ پارلیمان کے مطابق سیف صاحب آپ تشریف رکھیں جی پلیز اچھی دیاری مل جائے گی آج ان کو جی پارلیمنٹ کے میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا جی جی ہم نے ان کے خلاب کوئی بات نہیں کی جن کے خلاب میں بول رہا ہوں درد ان کو کیوں ہو رہا ہے بولانا فیض محمد صاحب تشریف رکھیں ان کو کیوں درد ہو رہا ہے یہ بتا جائے ہم نے جس کے خلاب بات کی ہے اس پر درد ان کو کیوں ہو رہا ہے مولانا صاحب پلیز کیوں پیٹ پہ مروق پڑھ رہا ہے ان کے کیوں ان کے پیٹ پہ مروق پڑھ رہا ہے چاہ تشریف بل پہ بات کریں پلیز تشریف رکھیں یہ بل جہاں سے آیا ہے میں اس بل کی بات کرنا چاہتا ہوں جس بل سے یہ نکلا ہے جس بل سے یہ نکلا ہے میں اس بل کی بات کرنا چاہتا ہوں اس بل کی بات کریں گے تو پاکستان کی دشمنی ہوگی مولانا صاحب پلیز آپ پلیز پر بات کریں پلیز چھوڑیں جی تینکیو جی آپ پلیز مداری پوری کریں ان کو کہیں آرام سے بیٹھویں جی آپ بتائیں نہیں بولیں گے تو پھر ہم سیدھی بات کریں گے جی مولانا صاحب پلیز اگر یہ درمیان میں کھڑے ہو مولانا صاحب ابھی آپ اس طرح کی گفتگو کریں تو پھر ہمیں جواب دینا پڑے گا سیف پلیز تشریف گئے تینکیو سیف بڑی مہربانی جی جی مولانا صاحب تو میں عرص کرنا چاہتا تھا کہ یہ اصل مقصد کوئی اور ہے اس لیے ان ایف سی اور اٹھاروی ترمیم کو چھیڑا جا رہا ہے میں نے عرص کیا کہ جمعیت اور ہماری اسلام اس پر ملک میں تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کر چکی ہے اور مزید اس پر پیش رفت کرنا چاہتی ہے میں آج اس ہاؤس میں ان کو بھی آپ کو بھی اور اس ہاؤس کو بھی وارننگ کرنا چاہتا ہوں ان کو بتلانا چاہتا ہوں کہ اگر ان ایف سی اوارڈ پر اور اٹھاروی ترمیم پر اس طرح کھلی بحث کی اجازت دی گئی تو پھر آج سے آپ نے ملک توڑنے کی ابتدا کر دی ہے اور جن کے اشاروں پر کر رہے ہو جن بلوں سے نکل کر تم یہ باتیں کر رہے ہو اس کا ہمیں پتہ ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کو کسی طرح ایک مرتبہ پھر تقسیم کی طرف لے جائے جائے کسی طرح پھر اس قوم کو لڑایا جائے ہم اس ملک کو توڑنے نہیں دیں گے آپ کے لئے رکاوٹ یا پوزیشن نہیں ہوگی تو جمعیت اور ہمہ اسلام رکاوٹ ہوگی ہم آپ کا راستہ روکیں گے اور اگر پارلیمنٹ میں آپ نے کوئی اس طرح کی حرکت کی تو پھر یاد رکھو ہم گلی کوچوں میں آپ کا مقابلہ کریں گی نہیں چھوڑیں گے اس طرح کے اٹھاروی ترمیم پر آپ اس طرح کی باتیں کریں اور یہاں قوم کو لڑائیں آپ اس کی اجازت ہم نہیں دے سکتے شکریہ سینیٹر ستارہ آیاز صاحب